السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 پڑھیں گے تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرُ اللَّهُ وَإِذْ ذَل ساکِن کو ہلانا نہیں ہے قُلْ اللَّام ساکِن کو بھی ہلانا نہیں ہے قوف مستالعہ ہے پور پڑھا جائے گا تم میم ساکِن کے بعد یا آیا ہے اظہار شفی ہوگا یا کے اوپر خڑی زبر ہے ایک علب کے برابر کھینج کر پڑھیں گے مو واؤ مدہ ہے ایک علب کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور سین کے اوپر خڑی زبر ہے ایک علب کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور یاد رکھیں کھڑی حرکات کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش خروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں علب مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ نون ساکِن کے بعد نون مشدد آیا ہے یرملون کا نون ادغام باغنہ ہوگا نوہ حمزہ ساکِن کو جھٹکے کے ساتھ تھوڑا پڑھیں باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینجنا نہیں حتی تا کے اوپر خڑی زبر ہے ایک علب کے برابر کھینج کر پڑھیں گے روزبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا اور اللہ کا لام اس زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا اس کے اوپر خڑی زبر بھی ہے ایک علب کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھیں گے اور ملانے کی صورت میں حاقی حرکت کو بھی پڑھا جائے گا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهُ جَهْرَتًا فَأَخَذَتْ قُمُ السَّائِقَةُ وَأَنتُمْ تَنْزُرُونَ جَهْرَتًا رَا زَبْر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا تنوین کے بعد حروف اخف قفاء اخفاء حقیقی ہوگا فَأَخَذَتْ تَاسَا کین کو ہلانا نہیں قُمُ السَّادِ مُسْتَالِحَ پُور پڑھا جائے گا اس کے اوپر خری زبر بھی ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کا تا آیا ہے اور یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کا وَا آیا ہے دونوں جگہوں پر اخفاء حقیقی ہوگا گنہ کے ساتھ پڑھیں گے مِم ساکن کے بعد تا آیا ہے اظہار شفی ہوگا رو وَا مَدَّا ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے رو پورو بھی پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے اور نون وَقَبْ کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا وَقَبْ بِلْإِسْقَان ہوگا مَبْدُ الْعَارِزْ وَقْفی ہوگا تین سے پانچ علف کے برابر کھینچ کر وَقَبْ کریں گے جہرَتا فَأَخَزَتْ قُمُ السَّائِقَةُ وَأَنتُمْ تَنزُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ مِم مشدد پر گنہ ہوگا بَعَثْنَاكُمْ سَا کا خیاس کہا رکھنا ہے سین نہ نکل جائے نون کے اوپر خریزہ برہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے مِم ساکن کے بعد دوسرا مِم آیا ہے یہ دو غام شفی ہوگا گنہ کے ساتھ پڑھیں گے نون ساکن کے بعد متحرک بَعَا آیا ہے قَلَبْ ہوگا اِخْفَعِ شفی ہوگا بَعَدِ مَوْو وَاولین ہے تھوڑا نارمی کے ساتھ کھینچ کر آدھا کریں گے مِم ساکن کے بعد لام آیا اظہار شفی ہوگا لَعَلَّكُمْ یہاں پر بھی مِم ساکن کے بعد تائے اظہار شفی ہوگا تَشْكُرُو وَاوْ مَدْدَا ہے ایک علف کے برابر خینچ کر پڑھیں گے رو پیش کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا وقف بل اسکان ہوگا مَدْدُ الْعَرِزْ وَقفی ہوگا تین سے پانچ علف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے سُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّائِقَةُ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ سُمَّ بَأَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعوں میں یاد رکھنا غلطی کوتا ہی معاف ٹیک کیئر خدا حافظ